اسلام علیکم میں ہوں امی مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں امی مریم اوفیشل اچھا جہاں تک وزڈم کی بات ہے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وزڈم پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے کتابیں پڑھنے سے آتا ہے سکول کالج یونیورسٹریز جانے سے آتا ہے کس اچھی یونیورسٹری میں جا کے نالج حاصل کرنے سے ڈگری حاصل کرنے سے آتا ہے یا استادوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ان سے علم حاصل کرنے سے آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو میری اوبزرویشن ہے اور جو بڑے لوگوں سے بھی باتیں سنی ہیں یہ ہے کہ وزڈم ایک اللہ کی دین ہے اور بہت سارے ایسے لوگ جو انہوں نے سکول کا کبھی وزٹ بھی نہیں کیا ہوتا اپنے لائف میں گئے بھی نہیں ہوتے ان کو اپورچنیٹی نہیں مل رہی ہوتی لیکن وہ اپنی سوشل لائف میں اور پریکٹیکل لائف میں اتنے وائز اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ان کے سوشل سکلز اتنے سٹرون ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے تو میں نے سوچا ایسی میری دو اوبزرویشن تھیں دو لیڈیز کے بارے میں تو میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں اور وہ دونوں اپنی لائف میں بڑی کامیاب تھی ایک جو ہے وہ بلکل جسے کہتے ہیں نا الیٹریٹ کیا وہ بلکل پڑی ہوئی نہیں تھی انپڑ تو اس عورت کا ایک راز تھا جس کی وجہ سے ایک ایسا اس کا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ بہت پاپولر تھی اپنے سوسائٹی میں بھی اپنے خامد کی بھی بہت چہیتی تھی اور آگے جو اس کی بیٹیاں تھیں ان کی بھی ایماریٹر لائف بہت کامیاب تھی تو مجھے اس چیز پہ کافی فیل ہوا میں نے یہ فیل کیا گیا یہ عورت تو بلکل انپڑ ہے اور اس کے باوجود اس کی اپنی لائف بھی اتنی اچھی اور اس کی بیٹیوں کی لائف بھی اتنی سکسیسفل ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا راز ہے میں نے اس کو اوبزرف کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے بات اس کی یہ تھی کہ وہ بہت غریب بھی تھی اس کے باوجود اس کے گھر میں جو بھی آتا تھا کوئی مہمان کوئی محلے دار یہ ایکسپریشنز نہیں دیئے تھے کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے کبھی اس نے ناشکری کا اظہار نہیں کیا تھا کبھی بھی وہ ان کو مطلب غصے سے یا خاموشی سے یا پیسے ہو کر ریسیو نہیں کرتی تھی ہمیشہ اس کے فیس پر سمائل رہتی تھی اور سمائلنگ فیس کے ساتھ سب کو ریسیو کرتی تھی جو بھی اس کے گھر میں آتا اور پھر اس کے پاس جو کچھ بھی موجود ہوتا تو وہ سرب ضرور کرتی تھی نمبر تھری یہ کہ اس کا ہسپنٹ جب باہر سے آتا تھا تو وہ اس کو ہمیشہ اس کی عدد تھی کہ وہ مسکرا کر ہی اسے ریسیو کرتی تھی اور اس کے سامنے شکوے اور شکایات نہیں کرتی تھی اور یہی بات وہ اپنی بیٹیوں کو سکھاتی تھی کہ جب ان کے خامن باہر سے آئیں تو وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت ان سے کوئی شکوہ شکایات نہ کریں انہیں مسکراتے ہوئے ریسیو کریں اور اس کے بعد جو کچھ انہیں کہنا ہو کہیں اور پھر وہ کہتی تھی کہ وہ مارکر سے تمہارے لئے جو بھی چیز لے کے آتے ہیں اگرچہ وہ تمہیں ناپسند بھی ہے تو تم نے ان کا شکریہ دا کرنا ہے کیونکہ وہ تمہارے لئے محبت سے لے کے آئے ہیں پھر جب کبھی موقع ہو جب آپ ان کے ساتھ ہوں تو انہیں بتا دیں کہ اس طرح کی چیز لے آیا کریں لیکن ان کی لائی ہوئی چیز پر کبھی اوبجیکشن نہ کیا کریں تو یہ کچھ ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے وہ عورت اپنی لائف میں بہت زیادہ کامیاب تھی اور اس کے بہت زیادہ ہیلپرز تھے اس کو کوئی مشکل ہوتی تھی تو لوگ اس کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے اس کی ہیلپ کرتے تھے اس کے اولاد کے بہت سارے میٹرز سالو کرتے تھے تو یہ وہ سوشل سکلز اور وہ وزڈم تھیں جس کی وجہ سے وہ بہت کامیاب ہوئی اور اس کے بچے بھی اپنی لائف میں بہت کامیاب ہوئے پھر اس کے بعد ایک عورت میں نے دیکھی جو کہ ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹڈ تھی کافی بڑی عمر کی تھی اور کمزور بھی تھی تو اس کا بازو فریکچر ہوا ہوا تھا جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا وہ کئی مہینے سے وہاں ایڈمیٹ تھی اور جب نماز کا ٹائم آتا تو وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی اور سرگوشیاں کرتی تو مجھے بڑا اس میں میں بھی ان دنوں میں ہاؤسپٹل میں ہی تھی تو مجھے یہ ایک راستی سے ہوتی کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے تو میں اس کی باتیں سننے کی کوشش کرتی تو وہ کہتی کہ اے اللہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس تکلیف سے میں پریشان ہو جاؤں گی میں تجھ سے دور ہو جاؤں گی میں تجھ سے محبت نہیں کروں گی یا میں تیری عبادت نہیں کروں گی اے اللہ تو تو اتنا محبت کرنے کے قابل ہے میں تجھ سے کیسے دور ہو سکتی ہوں میں کیسے تیری عبادت سے دور ہو سکتی ہوں تو ایسے وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے بہت کمزوری کے ساتھ اپنے بیٹ سے کھڑی ہو جاتی جاکہ واش روم میں وضو کرتی اور اس کے بعد بہت مشکل سے وہ نماز ادا کرتی لیکن وہ نماز ادا کرتی اور اس کے بعد دوبارہ آ کے اپنے بستر پر لیڑ جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے اسے عبادت کرنے کی توفیق دی اور حمد کی دی تو خلاصہ یہ ہے کہ وزڈم جو ہے یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے اور خود سے سیکھا جا سکتا ہے اس کے لیے سکولوں کالج اور یونیورسٹی میں جانا ضروری نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے جو لوگ ڈگری ہولڈرز ہوں وہ وائز بھی ہوں وہ سمجھدار بھی ہوں اور ان کے اندر وہ سوشل سکلز بھی ہوں جو انہیں کامیاب بنا دیں تو اس لیے وزڈم کو بڑھائیے اور زندگی میں کامیاب رہیے